مزدوروں کا پلائن کچھ راجوں سے ہوا اور جس کے چلتے کئی راجوں میں مزدوروں کی ستھی خاصی گم بھی نظر آئی اور ایسے میں یو پی کی اور سے سرکار نے اعلان کیا کہ وہ اتر پردیش میں ایک مزدوروں کے لیے آئیوگ بنائے گی اس کا مقصد ہوگا کہ دیش میں اگر یو پی سے کہیں بھی کوئی مزدور کام کے لیے جاتا ہے تو اس کا اس آئیوگ میں ریسٹیشن ہوگا اور جو بھی راج یا کمپنیاں انہیں ہائر کرتی ہیں انہیں بھی اپنا ریسٹیشن وہاں پر کرانا پڑ سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان مزدوروں کو کہاں لے جائے جا رہا ہے کیا ان کو صرف دھائیں مل رہی ہیں سرکار کو یہ پتہ رہے تاکہ اگر وہ مزدور کسی پریشانی یا دکت میں ہو تو وہ ان کی مدد کر سکے لیکن سمجھیں گے کہ اس آئیوگ کو لے کر کیا سرکار کی بنشاہ ہے یو بھی سرکار کی اور کیا سمدھانی پرابدھان ہے اس کے تحت کیا یہ ممکن ہے اور موجودہ دور میں جو سسٹم ہے اس سے الگ یہ سسٹم مزدور کوئی ہٹوں کی کتنی رکشہ کر پائے گا ہمارے ساتھ تین خاص ممہان ہیں ہمارے ساتھ یو پی سرکار میں منتری محسن رضا ہے محسن صاحب بہت سوگت آپ کا ہمارے ساتھ دوسرے خاص فرمان پون کمار جی ہے زونل سیکیٹری ہے بھارتی مزدور سنگ سے اور پیوش سنگھ ہمارے ساتھ ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پیوش بہت سوگت آپ شروعات محسن صاحب آپ سے کروں گا کیونکہ آپ کی سرکار نے یہ کہا ہے اور خاص فرمائے محسن صاحب نے یہ کہا کہ مزدوروں کے لیے ایک آئیو کا گٹھن سرکار کا سپنا ہے اور اسے جلد ہی بنایا جائے گا کیا یہ کونسپٹ ہے کیا یہ وکلت ہے جو یو پی سرکار سوچ رہی ہے دیکھیں جس طرح سے آپ نے دیکھا نوک ڈاؤن کے دوران اس دو مہینے میں ہمارے تمام شرمک بھائی جو برے دیش میں ادھر ادھر راجیوں میں جا کر راج کے نرمان کاریوں میں ان کا بہت بڑا یوگدان ان کا خون پسینہ بہا اور اس میں انہوں نے کافی یوگدان دیا ہے تو یہ ہماری سمپدا ہے ہماری دھروان ہے ان کو کیسے سرکشت کریں جو آگے کا جیون ہے اس کو کیسے پٹری پر لائے جائے اس کو لے کر آدھرنی یوگی جی نے جو آیوگ بنانے کے لیے تیاری کی ہے لگ بھگ کمپلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ اب تک ہم لگ بھگ پندرہ ہمارے شرمک بھائیوں کی اسکل میپنگ کر چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پردیش میں ہی روزگار دینے کے ساتھ ان کو سیکیورٹی الگ الگ اگر ہمارے زلوں میں بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تمام بیوستہ اور تمام تیاریاں تمام یوجنائے بنا رہے ہیں آدھرنی یوگی جی کے نترت میں سرکار بنا رہی ہے تو اس لیے ان کو نئی طرح سے پھر پٹری پر لانا اور کی زندگی کو وہ ان کے اندر کس چیز کی سکل ہے وہ کیا بہتر کر سکتے ہیں ان کے پاس کس چیز کی زیادہ پرتباہ ہے کون سے کام میں وہ زیادہ انٹریسٹ رکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس جو پندرہ لاکھ لوگوں کی سکل میپنگ ہوئی ہے اس کے تحت ان کو وہ کام دیے جائیں گے اس کے لیے ہمارے پاس میں ہم بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نبی لاکھ چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں جن کو لے کر ایم ایس ایمی کے تحت ہم بہت سے اپنے شرمیق بھائیوں کو اس میں لگائیں گے اگر ایک ایک دو دو بھی ہم لگائیں گے تو بڑی تعداد میں شرمیق بھائی ہمارے پندر جائیں گے تو کیا مجھے تاب یہ بانا جا ہے کہ یو پی سرکار کا پلان یہ ہے کہ راج کا جو یو آ یا پھر بیروزگاہ یا جو بھی شرمک ہیں اس کو راج میں ہی نوکری کی گارانٹی ایک طریقے سے آپ لوگ دینے کی کوشش کریں گے اور اگر اسے راج کے باہر کسی دوسری راج میں جانا ہے نوکری کے لیے تو کیا پرادھان آپ لوگ نے سوچیں کیا راج کو پرمیشن لینی ہوگی کمپنیوں کو پرمیشن لینی ہوگی دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہاراشتہ کے محکمانٹری نے کہا تھا کہ ریجسٹیشن کرانا پڑے گا ان کو اپنا ویریفیکیشن کرانا پڑے گا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے سارے شرمک بھائی ہمارے سارے کامگار ریجسٹرڈ ہوں گے سارے شرمک جس راج کو بھی ضرورت ہوگی وہ ہمیں پہلے کہے گا کہ ہمیں آپ کے راج کے شرمک چاہیے ہیں تو ہم ان کی سرکشہ کے درشتی سے جو جو چیزیں ہم نے تے کی ہیں جو مانک ہم تے کریں گے وہاں وہ گارنٹی ان سے لیں گے ان راج سرکاروں سے ہمیں اپنے شرمک کی گارنٹی لینی ہے کہ وہ وہاں جائے تو پریشان نہ ہو جس طرح سے کرونا کے دوران ان کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ہمارے ذمہ داری ہے آدھانی یوگی بھی بہت دنیتہ سے اس بات کو دیا کہ تاکہ کوئی دوسرا راج میں اگر جائے وہ کام کرنے کے لیے لیکن وہ ریجسٹرڈ ہو کر جائیں گے باقاعدہ طریقے سے ان کا آدان پردان ہوگا سرکاروں کے بیٹ میں ہم سے مانگیں ہم ان کو دیں گے اور اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو ہمارے راج میں خود کتنے سنسادن ہیں اتنا کام ہے کہ ہم اپنے آرام سے ہم اس طرح کی یوجنا بنا کر ان کو کام دے پڑا رہے ہیں ہم کسی کو ضرورت ہے تو ہم کسی کو ضرورت ہے ان کی گارنٹی سنسٹی کریں گے پابن جی مزدوروں کو لے کر کسی بھی راج کا XYZ کوئی بھی راج ہو یا کوئی سرکار ہو کمیشن بنانا کس طریقے کا قدم آپ دیکھتے ہیں اور جو پیشلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا مزدوروں کو پریشانی آئی ہیں کیا اس کا اپائے کیا اُن کے رہت کے لیے اس طرح کے کمیشن اے آیوب اس کی ضرورت ہے یا کچھ اور کبیندر جی بھارتی مزدور سنگھ کا ایک پرچنی دی منڈل سترہ مائی کو دیش کے ماننے ور گرہ منتری جی کو ملا تھا ہم نے گرہ منتری جی کو یہ ہماری فیجیکل میٹنگ تھی جو میٹنگ یا باقی میٹنگ نہیں تھی ویو میٹنگ نہیں تھی ہم اُن سے ملے تھے ہم نے اُن سے نیویدن کیا تھا کہ دیش بار میں یہ جو مائی گرٹ لیبر ہے اس کو لے کر ایک نیشنل رجیسٹر بننا چاہیے تاکہ کس پردیس کا مزدور کس پردیس میں جا کر کام کرتا ہے اس کا کیا حساب کتاب اس کی سرکاروں کے پاس جانکاری چاہیے کیونکہ ابھی سرکاروں نے کہا آٹھ کروڑ مزدور ایسے ہیں جس کے پاس نہ راسنکار نہ کوئی سویدہ ہے رجیسٹر صاحب بیٹھے اُن سے میرا ایک نیویدن بھی رہے گا کہ اس آیوگ کو کیول آپ پرساسلی آیوگ مت بنائیے کیونکہ جتنی بھی گڑھوڑیاں ہوئی ہیں دیش میں وہ پرساسلی کارنوں سے زیادہ ہوئے اس لئے بھارتی مزدور سنگھ بیوروکلٹک ریفارم کی بات بھی کرتا ہے اس لئے ہمارا یہ کہنا رہے گا یہ بورڈ ایک ایسا یہ آیوگ ایسا بننا چاہیے جو ترپکشیہ ہو آیوگ کنونشن ون 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 اس میں جانا نہیں جانا کیا کام کرنا کیونکہ آج سمسیا کہاں یہ ہے سو آج مزدور سڑک پر نکلا کیوں اس کی ساماجی سنکسہ کی گارنٹی نہیں اس لئے اس آیوگ کے ماتے ہم سوچنے ہیں کہ سرکار نے سوچا ہوگا اور ترپکشیہ وارتہ کر کے اس میں ممبر نومینٹ کرے گی تو زیادہ سوچا جائے گا کہ مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی ملے مزدوروں کو ویتن انشور ہو کہ وہ کہاں جا کر کے روزگار کریں اس کو کانون میں سمیدان میں کوئی روک لی سکتا کیونکہ اس کے باوجود بھی نیٹیو پلیس میں نیٹیو سٹیٹ کو جانکار ہی اگر ہوگی تو اس کی اچھی بیوستہ ہو سکتی ہے ایسا بھارتی مزدور سنگھ کا سوچنا ہے بیوش دو بہت میکن پوائنٹ ہیں پہلا یہ ہے کہ جس کا ذکر پاون ساپ کر رہے ہیں کہ کیا کسی مزدور یا شخص کے لیے اگر ہم سمیدانی کادھکاروں کی بات کریں یہ ضروری ہے اس کو انفارم کرنا بتانا ریجسٹر کرنا کہ کسی راج کے دوسرے راج میں جانا چاہتا ہے وہاں پہ وہ جاپ کر رہا ہے کیونکہ ریجسٹیشن ایک الگ پروسس ہے لیکن اگر جاپ کی اپرشنٹیز ملتی ہیں تو ظاہر ایک اسے دوسرے راجوں کی طرف جانا ہوگا اور ایسے میں اگر کوئی بندش کھڑی ہوتی ہے فیوچر میں تو وہ کیا سمیدانی دائرہ ہے یا دھکار ہے مزدور کے جس کے پار ہے اور جو سرکار ہے وہ سمیدانی دائرے میں کہاں کھڑی ہوتی ہے دیکھیں سچان جی اس کے اندر شمک کو لے کے جو بھی کانون بنتے ہیں دیش کے اندر سمیدان کے اندر یہ concurrent list میں آتا ہے دونوں کانون بنا سکتے ہیں اس کے اندر جہاں تک ہے روک کی بات تو رائٹ ٹو ورک اور ٹریڈ اور امپلویمنٹ ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے لیکن رائٹ ٹو ورک کوئی کانسٹوشنل آرٹیکل فورٹی ون کی اندر ایک ڈیریکٹیو پرنسپل آف سٹیٹ پولیسی کے اندر ایک رائٹ دیا گیا ہے تو جہاں تک ریسٹرکشن کی بات ہے سٹیٹ اس کے اوپر کوئی بھی ریسٹرکشن تو لگا ہی نہیں سکتی ہے لیکن جہاں تک میں کس طرح سے ان کی سکل کو ایمبروو کیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے اس کو میپ کر کے اگر اگر اتر پردیش میں کو اندرسٹری ہے اس کو ہم اس لیبر کو روزگار دلا سکتے ہیں دوسرا انشورنس کے لیے اگر مان لیجے آگے کو ایسی آپدہ آتی ہے تو اتر پردیش سرکار اس طرح کا انشورنس لیبر کو دے سکتی ہے ان کی مدھی مائے کو دیکھتے ہوئے تیسرا ان کی سوشل سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے جو لیبر کو ایک بیسک سوویدائی ملنے چاہیے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتر پردیش سرکار نے کمیشن کو لے کے آئی میرے ایسا اگر اس کے علاوہ کوئی اسی بھی طرح بندش ہوتی ہے صرف جو شرمک ہے اتر پردیش باہر نہیں جا سکتا یا کارلا نہیں جا سکتا وہ بلکل unconstitutional ہوگی کیونکہ کانون کے اندر کوئی ایسا دائرہ نہیں ہے جہاں آپ کسی کو باند سکتے ہیں کہ رہا ہے لیبر laws کو لے اس سے پہلے چوالیس ایک کو چار کوڈ کے اندر کیندری سرکار نے کوشش کری اور اس کو پارلیمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی اور پارلیمنٹ سے بھی فور لیبر کوڈ پاس ہو چکے ہیں جس میں مینیمم ویجز پیمینت ویجز ایک 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 جتنے بھی ہیلت این اوکیپیشن کو لے تیسرے کے اندر انڈسٹری ریلیشن کو لے اور چوتھے کوڈ کے اندر سوشل سیکیورٹی تو کیندری سرکار نے پچھلے سال چار کوڈ بنا کے جتنے قانون تھے ان کو کو کوڈیفائی کر دیا ہے اب ہر سٹیٹ گورنمنٹ کے نئے لے لے ہیں کیونکہ کوڈ کے اندر یہ ہے کہ ہر سٹیٹ گورنمنٹ اپنے لیکل لیبر لاغ کے اندر انسپیکٹرز بنائے گی اور لیکل لیسلیشن لے رولز بنائے گی جس کے تحت لیبر کو یہ ایکوال رائٹس دیا جائے 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 موسیس دو تین چیزیں جہاں تک میں سمجھ پا رہا اور کئی لوگ نے اس طرح آشن کا رکھ لیکن میں اگر گھر نہیں ہوں پہلی چیز کہ راج سرکار کی منشا کتا ہی نہیں کہ کسی بیقت یا شرمک یا شخص کو کسی بھی راج میں نوکری کرنے سے جانے سے روکا جائے یہ صحیح ہے اور دوسرا کہ ریجس سرکار کیا یوپی سرکار یعنی کہ اس سرکار کی جس راج سے وہ شمک جا رہا ہے یا جو سرکار یا جو راج اس کو ہائر کر رہا ہے پہلی چیز یہ شمک اور کامگار ہماری مجبوری نہیں ہے ہماری مجبورتی ہے ہم نے ان کے کندھوں پر ہی پورا دیش کا نرمان کیا ہے ان کا بہت خون پسینہ پورے دیش کے پورے نرمان کاریوں میں ہے اس کا مقصد سے مطلب ہے کہ سرکشہ کی گارنٹی اس کے ساتھ ساتھ آج ان کو ہم کیسے آگے بڑھائیں گے اگر کسی کو آوش شکتہ ہے تو راجیوں سے سیدھا سمپر کر آپ ہم دیں گے کتنے کامگار چاہیے ہیں کس کام کے لئے کہا چاہیے ہیں اس کے بعد ہم آدان پردان کر لیں گے کیونکہ جس طرح کا پریشانی کا سامنا پچھلے دو مہینے میں لاؤن میں کیا ہے ہمارے کامگار بھائی ہیں یہ آگے کبھی اس طرح کی اس تتیم نہ سکے اور ہم تو پردیش میں بھی ہمارے اتر پردیش میں ہی ہمارے پاس میں کافی کچھ ایسی جگہ پر کام ہے کہ جہاں پر ہم ایمی کی ذریعے ان کو اچھا کام دینے جان لیکن یہ جو بنایا گیا آیوگ ہے اس کھنکہ اس لئے بھی ہیں جیسے کھد پانجیو کہ رہے تھے کس پہلے بہت کئی دشکوں پہلے شروعات کی گئی تھی بیروزگار کو لیکر روزگار کارلے جو کہ ہر ظل میں کھلے تھے اور ہم جانتے ہیں اس کا حش کیا ہوا کاغذوں پر نام درز ہوتے تھے اس ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر آیو کے تھو ریس ٹھو رہا ہے تو یہ چین لنبی ہو جائے پروسس لنبا ہو جائے اور شرمی کے لیے وہ موقع کہ چوک نہ جائے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آدھنی یوگی چی نے ان کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لگاتار ان کے ہاتھ میں کام ہو نا چاہیے تاک کوئی شرمی نہ بیٹھے اس کو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 90 لاک اکائی ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں کتنے لوگوں کی ضرور پڑ سکتی سمجھ سکتے ہیں تو اسی لیے ہمارے پاس 15 لاک شرمی کو کی مائپنگ کری ہے تو آپ سمجھ سکتے کہ ہمارے پاس میں کتنا بڑا ایک ایریا بڑا ہوا ہے جہاں پر ہم ان کو سمائیو جید کر سکتے ہیں ان کو کام دے سکتے ہیں اور اگر دوسرے راج جاتے ہیں کوئی گناتا ہے مانگتا ہے تو ان کی سمائیو سرکشہ آگے بڑھ رہے ہوں بابن جی جی اس طریقے سے راج میں کسی ایک راج کی بات نہیں کر ہوں نوکری کے لیے جاب کے لیے پلائن کئی دشکوں سے چلنا ہے اور اگر کسی بھی اتشارسی سے پوچھئے تو یہ نہیں کہتا کہ اس پلائن کو آپ روک سکتے ہیں اس کو سٹیپ وہ ضروری ہے اگر ہم ریسٹیشن کی بات کرے یا جن راج میں جا رہے ہیں ان کو کامن فیسلٹیز کی بات کرے وہ بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے میں کھویندر جی ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے موسیم رجا جی سے کہنا چاہتا تھوڑا اڈیسا موڈل کو ادھین کری اڈیسا راج نے اس کا جو کنسٹرکشن ورکر دیش میں کہیں بھی جاتا ہے خاص کر کے کرل جاتا ساؤت بھا بھا جگہ بھی جاتا ہے تو ان کے ادھکاری ان کا وہاں جا کر کے ریجیسٹیشن کرتے ہی یہ ریجیسٹیشن کر کے جانا یہ انواریتا نہیں ہے کر کے جانا بھی ہے کنٹو اگر کوئی بھنا کہی گیا تو جہاں وہ گیا ہے اس کا وہاں جا کر کرتے ہیں اور اپنے راجے سے اس کی ساماج سرکشا کی گرانٹی دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ویتن روزگار کی گرانٹی ویج کی گرانٹی تو وہی دے گا جس راجے میں کام کرتے ساماج سرکشا کی گرانٹی بھی دے گا ساماج سرکشا میں اگر وہ بڑا ہو جائے گا آئے گا تو گاؤ میں اس لیے اوڑیسا موڈل کو ایک ماملے میں ادین کرنا چاہیے کیونکہ یہ اچھی سکیم اوڑیسا رول سکیندر سرکار نے نہیں بنا وہ اب پینڈنگ ہے تین کوڈ سٹینڈنگ کمیٹی کی ریکمینڈی سنا یہ پارلیمیٹ میں جانا ہے آگلے سیسن میں جائیں گے مجھے نہیں پتا پارلیمیٹ میں جائیں گے تو پاریت ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ہوگا کیا یہ بھی دیکھنا پڑے سرکار سرکار بچیں گے باکی سب کانون کو انہوں نے سسپنڈ کر دیا آگلے تین سال کے لئے اگر پردیس میں کوئی سرم کانون بچے گا ہی نہیں کوئی ایک 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 بچے گا نہیں کوئی دوسرے ایک بچیں گے نہیں تو مزدور کو آپ کانون لی سرکشا کی ستارے میں دیں گے کانون بچائیں ایک کانون بچے گا ایک آپ کانون پردیس 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 کس پرکار ستیں گے اس کو کانون سرکار کے سامنے بڑا کس تاریخ پردیس ایلو کانون ون فورٹی فور کا وائلیس بھی کیا کیونکہ اور انہوں نے ایک بات اور کہتا ہوں بہت گمبیرتا کے ساتھ بیس کے ماندے پردیس پردیس مانتی نریندر مہدی جی نے 2015 میں ویجیان بہن میں ایک کمیٹ منٹ کی تھی لیبر لوگ کے ساتھ کچھ فیصلہ کیا 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 ساتھ پیوش کچھ کہنا چاہا ہم لوگوں 25 لاگ لیبر کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اتر پردیس میں 90 لاگ اکائیوں کی جو بات کری آپ انیمپلوئیمنٹ کا ڈیٹا دیکھیں گے تو اتر پردیس کا ہائیش انیمپلوئیمنٹ ڈیٹا ہے جو اتر پردیس میں لوگ رہ رہے رہے ہیں ان کو نوکریہ نہیں مل رہی ہے اور ہم اگر کہیں کہ 25 لاگ جو واپس آئی ہے ان کو واپس نہیں جانے دیں گے 25 لاگ نوکریہ دیں گے تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہو جائے گی میرے حساب سے میرے خود اتر پردیش کاؤ تو یہ لیبر کانون ایسے نہیں کرا جا سکتا کہ ہر سٹیٹ اپنے کمبند کمرے میں کام کرے نہ اندر آئے گا لیبر نہ باہر جائے گا اور یہاں پہ ساری سکل کر دیں گے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں لیبر کی حق کی تو ایسا نہیں ہو کہ کمیشن دکھا کے ان کو دکھائی جائے گی یا ہم آپ 25 لاگ لوگوں کے لئے روزگار آئے گا اس طرح سے کرا جائے گا تو اچھا step ہے بہت چرانی ہے لیکن رضا ساری 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 بنا نبی لاک دوسری طرف اگر لیول لاک سسپن کیا جا رہا کچھ مہین کچھ برش کے لیے اس سے مزدور جو سنگ ہیں وہ چندت ہیں پھر کی کس طریقے سے مزدور وں کے حیث دوسرا کی کیا راج کے پاس اتنے موقع ہیں نوکری کے پلائن کو روک پائیں اور اتنی بڑی سنکھیا میں پروازی شرمک واپس لوٹ نے گھروں کی ان کو ایبزور کر پائیں دو سوال آئی جی کیا اور ایک پرکاش جی نے اٹھایا تھا کی کیا شرمک باہر کیوں چلے گئے تھے یہ پہلے کی سرکاروں نے کس طرح کا یہاں پر شرمک بھائیوں کے لیے کیا ویوستہ بنا کر رکھی تھی یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن آدھرنی یوگی جی نے جس طرح کی ویوستہ ان کی آج سرکشہ ان کو سرکشہ کی کرنٹی ان کو کیسے روزگار دیا جائے کیسے ان کو شرمک روزگار میں آگے اور مڑھایا جائے کیسے ان کو کام پر لگایا جائے کہا کہا ہمارے پاس کون کون سے ایسی ہماری مس ایمی کی وہ اکائیاں ہے جہاں پر ہم ان کو سوائی عجید کر سکتے ہیں جب سے ہمارے سارے شرمک بھائی اپنے راج میں واپس آ رہے تھے اسی لیے آدھرمی یوگی جی نے کیا ہے دوسرے لوگ اور دوسرے راج انوصرار کر رہے ہیں لیکن موسیقی سوال سنگشیپ میں جنہوں نے مزدوروں کے کئی سارے ہیتوں سے سمندھت جو لیور لاؤ ہیں ان کو سسپنٹ کیا کچھ مہین کے لیے اس کی ضرورت کیوں اور کیا اس سے پہلے مزدور سنگھوں کے ساتھ کنسلٹیشن کیا گیا ان کے ویچار جانے کی کوش تھی گئی مجھے لگتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہے بہت بڑا پیمل بیٹھتا ہے ان کے ساتھ میں سارے ان کے ایکاری اور تمام ایکسپرٹیز بیٹھتے ہیں مانی مکمدری کے اور ان سے بیٹھ کر بیچار کرتے ہیں اس کے بات کوئی نہیں لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ غلط بات ہے موسیم رجی صاحب کی ٹرین یونیر کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا آپ کے ایکسپرٹ نے کیا ہوگا آپ نے کہہ دیا غلط بات ہے آپ کہہ موسیم 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 اپنے شمکوں کے لیے اس طرح کی ایک آئیو کا گھٹن کر سکتا ہے یا اس راج کے شمک دوسرے راج میں جانے سے پہلے یا دوسرے راج کے شمک کسی راج سے اپنے شمک کو لینے وہ اسے پرمیشن لے ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یوپی سرکار نے کلیفائی کیا ہے کی منشا انہیں روکنے کی نہیں بلکہ ساماج دائرے کو بڑھانے ان کی سرکشہ کے لحاظ سے اس آئیوک کا گھٹن کیا گیا ہے تاکہ ان کے جو ہیتھ ہیں وہ سیف رکھے جاتے آئیوک کا ہم نے سواگت کیا ہے جن مزدوروں کو 25 مزدوروں کو سرکار روزگار دینے کی بات کر رہی ہے ان کو ان کے لئے جب کانون بچے گا ہی نہیں اور وہ اسے مزدہ صاحب کرے ہم ایکسپرٹ لوگوں سے بات کرتے آپ تینوں مہمانوں کا بارے ساتھ اس چرچہ میں جن شکریہ اور یہ سمجھانے کے لئے اصل میں شمکوں کے حیطوں کے لئے آئیوک کی موسیقی